امام قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں ان کا قول تھوڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں کہ ظاہری اور باطنی جتنی بھی عبادات ہیں ظاہری اور باطنی جتنی بھی عبادات ہیں ساری ہی عبادتوں کو یہ حدیث اپنے اندر لے ہوئے ہیں ظاہری اور باطنی باطنیاں نہیں چھپا ہوا ظاہر مطلب open ظاہر کا مطلب جتنی بھی عبادات ہیں یہ حدیث ان ساری عبادات کو اپنے اندر لے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ شریعت میں جتنے بھی واجبات ہیں جتنے بھی سنن ہیں سنت کی جمعہ اور جتنے بھی مکروحات ہیں اور جتنے بھی حرام ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں یعنی ان کا کہنا یہاں تک ہے کہ شریعت کے اندر جتنے بھی واجبات سنن اور مستحبات اور مکروحات اور حرام احکام یہی تین قسم کے ہوتے ہیں احکام یہی تین قسم کے ہوتے ہیں یا تو واجبات سے اس کا تعلق ہے یا سنن اور مستحبات سے اس کا تعلق ہے یا مکروح PS اور حرام سے اس کا تعلق ہوتا ہے بھرکیف امام قاضی اعیاض نے اس حدیث کے حوالے سے کیا فرمایا کہ اس میں سب کچھ اس کے اندر داخل ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں پہلے عبادت کی باتیں انہوں نے کی کہ عبادت کی ساری شکل ہیں چاہے وہ دکھنے والی ہوں یا دکھنے والی نہ ہوں ساری باتیں عبادت کی وہ اس میں آ جاتی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ظاہری اور معنوی ساری عبادتیں اس میں کیسے آتی ہیں اور دوسری بات انہوں نے ذکر فرمائی کہ دین کے احکام پر اگر آپ دیکھیں گے تو تین قسم کے حکام دین میں پائے جاتے ہیں واجب مستحب اور تیسرا مکرو یہ ساری شکلیں اس کے اندر ہیں موجود ہیں اس کے اندر تو قاضی عیاض رحمہ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں بہت جامع حدیث ہے یہ بہت جامع حدیث ہے دین کی ساری باتیں عبادت سے متعلق بھی احکام سے متعلق بھی سب اس کے اندر موجود ہیں